بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پی نمبر 95 سے شروع کریں گے تدریب الخامس ہے بسم اللہ کریں تدریب الخامس بسم اللہ الرحمن الرحیم تدریب الخامس انظر وسط میں وطرہ یا آپ کون سا پیچ کھول ہوئے آپ نے سر اچھا میں بھی تدریب میرے بکی ہے 76 سے یہ 73 بکہ 73 پیج ہے اچھا اچھا جی سر سیم التدریب الخامس تبا دلیل حوارہ ماہ زمینی کا تبا دلیل دائیلوگز کا اپنے ساتھوں کے ساتھ تمافل مثال جیسا کے مثال میں ہے یہ جو لفظ ہیوار ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے سر یہ واحد ہے دائیلوگز یہ جمع ہوگی سر یہ دائیلوگز جو ہوں گے کہ صرف دائیلوگ ہوگا دائیلوگ واحد لفظ ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں مجرور اور مرفو ان تینوں میں سے کس کی حالت میں استعمال ہوا ہے سر میں منسوب اور مجرور بھول گئی ہیں منسوب جو پر فتح ہوتے آخر میں اسکیزیو پر نسکے ایک مزید رول کلے ایک مزید رول کلے مجرور بھول گئی ہیں اچھا منسوب اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے پر فتح ہوتی ہے جی سر اس سے کہتے ہیں جس کے پر دمہ ہوتی ہے مجرور اس سے کہتے ہیں جس کے ساتھ کسرا ہوتی ہے سر یہ دمہ کا آپ نے کونسا بتایا ہے ٹھیک ہے مرفو مرفو کیا سر بتایا ہے مرفو اچھا مرفو میم را فا و آئین صحیح ہے تو وہ لفظ کے اوپر دمہ ہوگی مرفو لفظ کے اوپر دمہ ہوگی مجرور کی ساتھ کسرا ہوگی منسوب کے ساتھ بتا ہوگی صحیح صحیح کیا سر مجرور یعنی کسرا ٹھیک ہے اب جیسے تین سے دس تک جو آپ نے بتایا تھا کہ کسرا لگانی ہے وہ مجرور ہو گیا ہے نا مجرور ہوگا ٹھیک ہے پہلے جملے میں اڑی دو شک کا تنشک کا منسوب کیوں ہے سر پتا نہیں کیونکہ یہ مفہول بھی ہی ہے سر پتا نہیں کہ یہ مفہول بھی ہی ہے سر کیونکہ ہم یہاں پہ اس کو وہی اسی کو وہ کر رہے ہیں نا یہ ہمیں چاہیے ہاں اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جی اچھا جی اگلے میں شک کا تنشک یہ مرفو ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی ریزن نہ ہو تب لفظ مرفو ہوتا ہے اوکی جب کسی بھی اس کے اوپر لفظ کے آخر میں کوئی حرکت نہ ہو تو پھر ہم اس پر دمہ لگا دیتے ہیں یعنی کہ جب اس کے اوپر کوئی چیز آسان نہ کر رہی ہو تو پھر ہم دمہ لگا دیتے ہیں نارمال حالت کہہ لفظ کی اصلی حالت کہہ دمہ اوکی صحیح صحیح ویسے اس کے مطلعے کے ایک رول بھی ہے یہاں پہ جو شکہ ہے یہ خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفو ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں آگے مشاہدہ منصوب کیوں ہے مشاہدہ سر یہ اس لئے کہ یہ وہ فیل ہے منصوب اس لئے ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے ہمیں کیسے پر چلا کہ یہ مفعول بھی ہی ہے سر یہ مفعول بھی کیسے ہو گیا مشاہدہ تو فیل نہیں ہوتا بھی دیکھنا نہیں یہاں پہ یہ مشاہدہ اسم ہے اس کا جو فیل ہے وہ ہے شاہد شاہد اور شاہد فیل امر ہے شاہدہ فیل ماضی ہے یو شاہدو فیل مزارے ہیں اور شاہد فیل امر ہے اور مشاہدہ یہ اسم الفائل ہے یہ اسم ہے شاہدہ جانے پھر آگے کرے سلاجہ سلاجہ فریج اریقہ صوفہ یا سلاجہ فریج اریقہ صوفہ سجادہ آپ نے کہنا میں ایک فریج چاہتی ہوں تو آگے سے دکاندار آپ کو کہے گا ہمارے پاس یہ خوبصورت فریج ہے یہ سلاجہ ٹھیک ہے اریدو سلاجہ من فدلک لدین سلاجہ جمیلہ جمیلہ ٹھیک ہے جمیلہ اریدو ابھی صرف یہ دو اوپر والے کرنے ہیں سر یہ نیچے والے بھی اریدو شاہدت سلاجہ سلاجہ ٹھیک ہو گیا سلاجہ ہازی ہی ہازی ہی ہیت سلاجہ تو کہیں ہازی ہی سلاجہ جمیلہ اریدو 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 منصوب ہے کیونکہ مفہول بھی ہے اریدو 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 جمیلہ اریدو مشاہدت مشاہدتر مشاہدتر عریقاتی مشاہدتر عریقاتی ٹھیک ہو گیا مشاہدتر عریقاتی حاضی ہی حاضا ہوا عریقاتو عریقہ مونس لفظ ہے اس کے اخبار میں تامربوطہ ہے جی صرف تامربوطہ سے حاضی ہی حاضی ہی ہی عریقاتو حاضی ہی ایک خاص عریقہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ حاضی ہی ہیل عریقاتو حاضی ہی ہیل عریقاتو حاضی ہی عریقات جمیلہ اریدو سجادتا من فضلک لدین سجادتن جمیلہ اریدو مشاہدت مشاہدت سجادت حاضی ہی ہی سجادتو ہی سجادتو حاضی ہی سجادتن جمیلہ اریدو اریدو ستارتن من فضلک لدین ستارتن جمیلہ اریدو مشاہدت ستارتی سر یہ بھی وہ منس نہیں یہ تاہ ہے آگے یہ بھی تو منس ہوگا یہ سارے منس ہیں حاضی ہی ستارت ستارت حاضی ہی ستارت جمیلہ اریدو اریدو میرا میرا اریدو میرا مراعت تن اریدو میرا تن من فضلک لدین مراعت جمیلہ اریدو مشاہدت المراعت تھی آم ہازی ہی 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 المراعت ہازی مراعت جمیلہ تدریب السادس عجیب انیلہ سلط تالیہ اینا تسکونین تدریب السادس سادس ہے سادس چھٹی مشت سوالوں کے مطلب جواب دینا جو میں آپ سے پوچھوں گا اینا تسکونین تسکونین کہ آپ عورت ہیں آئینا تسکونو مرد سے میں پوچھوں گا اور عورت سے میں پوچھوں گا آئینا تسکونین اچھا اسکون اسکونو مزارے کے آخر میں دھمہ لگایا کریں اچھا جی پریزنٹ ہوگی صحیح اسکونو فی شکتن جمیلہ فی شکتن جمیلہ تین عرف جرفین نے شکت کو کسرہ دے دیا آپ شکت جی جی سر آپ شکت میں رہتی ہیں بس فرسٹ پلور ہے نیچے ہمارا وہ شورو میں تو اوپر گھر ہے حل تسکونین فی شکت نام اسکون نام اسکونی فی شکت نام اسکونو فی شکت فی شکت یہ شکت ہے بالکل شکت حال تسکونی فی بیت لا اسکونو فی بیت ما رکمو شکت کی رکمو شکت رکمو شکت رکمو اللہ وال چلنے اللہ وال کم غرفت بیت تسکونی بیت اچھا یہ ہم نے یہ آت کیا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک پلول مادود استعمال کرنے ہم نے یعنی جس چیز کو گنا جاتا ہے اس کو مادود کہتے ہیں تو یہاں پہ کمرے کو گنا جا رہے تو کمرہ مادود ہے تو غرفہ کی جمع ہوتی ہے غرف تو سکھ کے ساتھ پلول لفظ لگے گا فی شکتی ستو غرفین اکی ستو ٹھیک ہے ستو غرفین فی ای دورش شکا اچھا دورش شکا دورش شکا دورش شکا تی اس سادس لکھنے سے دورش شکا تی سادسو ٹھیک ہے دورش شکا تی دورش شکا تی اس سادسو لیکن ہم نے جو بک میں جواب پر دینے کا طریقہ سیکھتا ہوئی یہ تھا کہ اشکا تو فی دورش شادس اچھا اشکا تو فی دورش شادس یہ جواب آپ لکھ کرنا ہوں اس ہومورک روم میں سینڈ کر دینا کال والا ہومورک مجھے نہیں ملا سر کل تو میں نے ہومورک لیا ہی نہیں آپ سے موری حزبند آگئے تھے تو بس بھی جلدی چھٹی کر لی تھے آئے سے رات تو باقی کروں گی سارے ہومورک انشاء اللہ انشاء اللہ دیکھئے وستامع اور سنیئے وک رو اور پڑھئے بائیت گھر شکو اپارٹمنٹ غرفہ کمرہ ہمام باتھروم مطبخ کچن دور منزل سریر پلنگ ستارو تن یا ستارو پردہ آریکا تن صوفا سجادت تون قلین غرفت غرفتن نوم سونے کا کمرہ غرفتن نومی سونے کا کمرہ غرفتل جلوس سی سی لیونگ روم لیونگ روم تدریب السانی تدریب السانی سل بینہ کلی کلمتینی متطاب بیکواتین ملائیں تمام لفظوں کو ان کے مطابق ایک جیسے لفظوں کو آپ اس میں جھوڑنا ہے یہ آپ کنور کی ہے پانچ ہی مشک پہ آجیں اچھا تدریب الخامس انظر دیکھئے وسطہ میں اور سنئے وقراء اور پڑھئے اسکنو فی بیت اسکنو میں گھر میں رہتا ہوں رہتا ہوں رہتی ہوں آپ پوڑھو تھے نا تو سر وہ پھر میرے لیے بھی وہ عورت کے لیے بھی یہ بیش آئے گا دم آئے گا اسکنو بالکل بالکل مرد اور عورت دونوں کا مخاطبہ ایک ہی ہوتا ہے سردوں میں دونوں کہتے ہیں میں انگلیس میں دونوں آئی کہتے ہیں تو اسی طرح بھی میں بھی ایک ہی ہی ہے اچھا اسکنو فی بیت اسکنو سوری اسکنو فی بیت میں گھر میں رہتی ہوں اسکنو فی شکوات میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں فی شکواتی ثلاثو غرف اپارٹمنٹ میں تین کمرے ہیں اسکنو فی دور اپارٹمنٹ پہلی منزل میں ہے اریدو مشاہدت الاساسی میں دیکھنا چاہتی ہوں فرنیچر اریدو مشاہدت المطبخ میں دیکھنا چاہتی ہوں کچن سر اگر میں وہ لکھ لوں کہ عربی میں مذکر مونس سر اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ شور کی آواز آئے نا میرے فون سے تو پریشان نہیں ہو نا میرے ہز بھز رہنچا بولتے ہیں مسئلہ نہیں سٹائلی ان کا ایسا ہے وہ آکے بولتے ہیں نا تو اسے لگ رہا ہوتا ہے جسے لڑ رہے ہوں جی جی سر چھے کو کہتے ہیں نا سادس سر چھٹی چھٹی مش چھٹی انظر دیکھئے وسطہ میں اور سنیے وقرا اور پڑھئے سر اس کی اچھی پیکٹس ہوگی ہے انظر وسطہ میں اور اکرا یہ فیل کونس ہے ان میں انظر وسطہ میں وقرا سر تینوں یہ فیل ہیں یہ کون سا فیل ہے فیل ماضی ہے مزارے امن ہے کون سے سری امر ہے ٹھیک ہو گیا احمدو یسکنو فی شکتن جمیلت جمیلت جمیلہ یا جمیلت دنوں ٹھیک ہیں احمد خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اشکتو فی حیل مطوری اپارٹمنٹ ائرپورٹ کے نیوروڈ میں ہے اشکتو فی دورت تالس اپارٹمنٹ تیسری منزل پر ہے فی شکتی خمسو غورہ فن اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں فی غورفات نوم سریر سونے کے کمرے میں پلنگ ہے وفی غورفات الجلوسی عریقتن اور لیونگ روم میں صوفہ ہے وفی المتبخی فرنن اور کچن میں اوون ہے وفی الحمامی میراتن میراتن اور باتروم میں شیشہ ہے یہ بیڈروم کو اردو میں کیا کہتے ہیں بیڈروم سونے کا کمرہ چا چلیں نیکسٹ کیا کیا سر مجھے خود نہیں پاتا اس لئے میں نے پوچھا آپ سے عمومن لوگ اردو میں بیڈروم اسمار کا دیتا ہوتا ہے جی 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 ہم سوتے ہیں تو سونے کا ہی کمرہ ہوگا ایسے لفظ سے اگر لفظی تجمع کریں تو بننے گا پلنگ کا کمرہ دیکھیں چلو جو بھی ہوگا سارے بیڈروم اسمار کرتے ہیں نیکسٹ عجیب عجیب کا کیا مطلب ہوتا سر فیلی امر ہے اس کا مطلب ہے کہ جواب دو اچھا جواب دو سوال دیکھیں آپ ان کا جواب لکھ لیں بس ایک سوال کا جواب دیتے ہیں ابھی باقی سب آپ نے ہومر کے ٹھیک ہے سر دیکھ پڑے حل یسکنو احمدو فی شکوہ فی شکوہ احمدو یسکنو فی شکوہ دن جمیلہ دن جب سوال میں ہوتا ہے حل تو جواب میں یا تو نام لازمی لکھتے ہیں یا لا لازمی لکھتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز لازمی لکھتے ہیں دوبارہ جواب دیں نام یسکنو احمدو فی شکوہ جمیلہ بس فی شکوہ ٹھیک ہے نام یسکنو احمدو فی شکوہ باقی سارے جواب آپ لکھتے ہیں نیکس کتابہ آگے وہی رائٹنگ پریکٹس ہے سارے سوال آپ دیکھ لیں کوئی سمجھ آئے تو پوچھ لیں یہ سب اپنے رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہو گیا پیچھل در جو راہ تھا وہ اپنے توسا زیادہ نیچے کر دیا تھا لائن سے مساج کے طور پر آدھا اوپر کرتے آدھا نیچے کرتے یہ لائن ہوگی صفحے کی تو آپ کا جو راہ تھا وہ یہاں سے یوں جا رہا تھا زیادہ ٹھیک ہے میں نے دیکھا تھا اس میں رسم الخط میں عربی رسم الخط میں تو وہ راہ وہ نیچے کافی نیچے تھا وہ پتنی خط کونسا ہوا ہوگا آدمی کی دو تینے خط ہوتا ہے لیکن بہتر یہ اللہ جو بھی ہم پڑ رہے نا یہ کیسے بک میں یہ میں یہ سے بہتر رہے گا اب اس میں دیکھیں راب پہلے لائن کے بہت قریب ہے نیچے لائن سے یہ میں نے پنک لکھا ایسے لکھنا تھا آپ نے یہ لگ دیا تھا یہ سکر تھوڑا سنجی ہولدار بلکل لائن پر صحیح ہو گیا صحیح صحیح سر میں نے ایک چیز پوچھنی تھی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں نا اربا اشرون اربا اربا اشرون یا اشرون جبکہ جو انفارمل ہوتی ہے نا تو اشرین پڑھتے ہیں بلکل اشرین اربا این تو آپ پھر وہ ہم پہنچیں نہیں اس کا رول ابھی آپ نے دیکھ کون سا رول سکھ ہے 3 سے لے 10 تک رول سکھ ہے وہ بھی کون سا رول سکھ آگے آگے سے لے پھر آگے 100 تک رول ہے خیل وہ آپ نے سکھ ہے 100 1000 رول ہے وہ آپ نے سکھ نہیں ملکل لائن کے اوپر نہیں ہوتا بھلا ملکل لائن کے اوپر نہیں ہوتا میں انگلی سے لکھ رہو نا اس لئے بہت اقریسی میں کلیر کرنے کے لئے بوجھ رہتی ظاہرہی یہ کلیر نا اس پر بتانا پر جی جی یس جی سکھ اوپر پر ایتنے کوئیشو نہیں ہے ایسی بھی پیٹس کرتے ہیں بندے کھو ہو جی میں شک ہوتی ہے نا یہ بھی دو تین چپٹر کے دو دو کپی پی لکھے ہوئے تھے پھر میں پی سینڈ کروں سر کار ساتھ سوال دیکھیں تو ہم نے سکرین پیس کی سمجھ رہی کی کرنے اس میں جی سر وہ مطابق سل بین الحرف مطابق یہ ایک جیسے جو لفظ ہے ان کو لائن نہیں لگانی آپس میں سر یہ کیا تبدہ شروع ہوتا ہے وہ حرف لکھیں جس تمام مالفاظ شروع ہو رہے تو بہت شروع آئین لکھنے آپ نے آئین لکھنے یہ کچھ کرنے آٹھے میں حرف ناکس حرف ناکس کسے کہتے مس لیٹر جو لیٹر مس ہوا ہوتا ہے وہ ہم لکھنا ہے یہ پہ آئین می سوا ہے مطابق لکھیں مطابق 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 کرنے ٹھیک 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 چوتھا یونٹ علیات اليومی ان ڈیلی لائف سروردو میں کیا کہیں گے روزانہ کی زندگی روز روز مالا کی زندگی روز مالا کی زندگی سر آگے تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے نا یہ میں یہ بھی تھوڑا سوچ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں جب آٹھویں لیول پہ پہنچیں گی پھر کیا آل ہوگا اس کتاب کا اس کے آٹھ والیمز ہیں آپ نے آٹھویں پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس جی سر میں نے پورا سیک لیا ٹھیک ہے یہ کنے کا ملا تھا آپ پانچ ہزار کا اس کی اچھی کولٹی والا ہوگا نا جی سر ویسے کتنے کا ملتا یہ ویسے جو لو کولٹی والا میخواہ سے ڈائی سو تک ایک بک ملتی ہے تو آٹھ میں سے ڈائی ایک ہزار تک مل جاتے ہوں گے بائیس سو ہوتی پیپر بس نار ملی ہے جیسے ہوتے ہیں اچھی کولٹی نہیں ہے اتنی اور جی نا وہ جی آٹھ پیپر ہوتا ہے نا ویسا وہ میں اپنی بہین کا دیکھا سعودیہ میں اس کا بہت اچھا پیپر تھا یہ میں نے یہی سے آن لائن مگوائے اور انہوں نے لکھاتا کہ ہم پورا سیٹی دیں گے اور پانچ ہزار کریں جی جگہ جگہ پر دپر کرتے ہیں نا جی جی میں لہور سے مگوائے اور یہ جو وہاں پہ ایک بک کے سکسٹی ریال میری بہن نے لی تھی یہ بہت آجتی ہے جو جنہ چیز مگو ہوتی اتنی اس کی کالٹی بھی اچھی ہوتی ہے جی سر سر الحوار الاول پہلا ڈائلاغ انظور دیکھئے وستہ میں اور سنو و آئید اور دھرائیے تاریخ تم کب جاگتے ہو آپ کب جاگتے ہو ٹھیک ہے میں فجر کو جاگتا ہوں جاگتا ہوں ٹھیک ہے جب فجر ہوتی ہے تب جاگتا ہوں ٹھیک ہے تاریخ اینا تسلی الفجر تم کہاں نماز پڑھتے ہو آپ فجر کہاں پڑھتے ہو ٹھیک ہے آپ فجر کہاں پڑھتے ہو پاہر اُسلی اُسلیل فجر فی مسجد میں فجر مسجد میں پڑھتا ہوں ٹھیک 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 آپ سکول کب جاتے ہیں اُہِر اَزْحَبُ سَا تَصَابِعَ سَابِعَة میں سات بجے جاتا ہوں پارک حلت اَزْحَبُ بِسْسَيَّار کیا آپ کار پر جاتے ہیں اَاہِر لا نہیں اَزْحَبُ بِالْحَافِلَةِ نہیں میں بس پر جاتا ہوں بس کے ذریعے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا الفرواداتو وکیبلری الاردو پریزنٹیشن امدر دیکھئے وستامے اور سنئے وعید اور دہرائیے پھر یہ جیسے ہم اوپر ہیڈلائن پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ سارا کچھ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے جیسے وہ روٹین میں آگے انشاءاللہ یہ نام یہ نام وہ سوتا ہے یا سونا یہ فیلمہ دارے ہیں آخر میں دمال لگائیں گے وہ سو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے دو اور مطلب بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ سوئے گا جی سر پریزنٹ اور وہ ہو جائے گا نا فیلمہ دارے میں پیوچر وہ سوتا ہے وہ سو رہا ہے وہ سوئے گا یہ تینوں مطلب ہم اس کے کر سکتے ہیں یہ ستاکویزو یہ ستاکویزو یہ ستاکویزو وہ جاگ رہا ہے یا وہ جاگے گا نہیں جاگ رہا ہے اٹھی رہا ہے جاگ رہا ہے جاگتا ہے جاگے گا تینوں مطلب چاہیے یزہبو وہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے یا جائے گا وہ جائے گا یا وہ جاتا ہے سیارت کار حافلت بس مدرسہ سکول میں آپ کو تہلے سب میں ساتھ آخر میں فتح لگاتی ہیں تو پھر ریزن ہونا چاہیے بگر فتح نہ ہوتا پھر دمہ لگائے کریں سیارتن حافلتن مدرسہ اس میں سارے فیل نہیں ہیں سیارتن حافلتن اس ساتھ سابیہ ساتھ بڑی اس سابیہ ساتھ بڑی نیکش تعدریب عجب ان الاس ان الاسئلتی بختصاری مشک جواب دیجئے سوالوں کا مختصر ٹھیک ہے مائی مائی یستائی قیزو اندل فجری من کون جاگتا ہے فجر کے ٹائم بالکل اچھا کون جاگتا ہے سی اب چسی کا بھی نام لینے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے طاہر استائی قیزو اندل فجری استائی قیزو کا مطلب ہے میں جاگتا ہوں ام نے تاہر کا بتانا ہے اچھا تاہر یستقیزو اندل فجری تاہر یستائی قیزو اندل فجری جی پاہر یستقیزو اندل فجری یستائی 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 قیزو یستائی قیزو اینہ یسل لفجرا وہ کہاں نماز پڑھتا ہے يُسَلِّ الْفَجْرَ فِي الْمَسْجِدِ حَلْ يَنَامُ تَاهِرٌ تَاهِرٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ لا لا ينام بَعْدَ الصَّلَاةِ لا ينام تَاهِرٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَازَ يَفْأَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ کیا وہ وہ کیا کرتا ہے نماز کے بعد یقر القرآن یقر القرآن یقر القرآن سی مَتَا يَزْحَبُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ وہ کب جاتا ہے مدر سے ٹھیک ہے يَزْحَبُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ سَاعَتَ الصَّابِعَةِ چھیک ہوگا كيفا يَزْحَبُوا وہ کس طرح جاتا ہے يَزْحَبُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ يَزْحَبُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ مَتَا تَسْتَقِذِينَ أَنْتِ اَتَسْتَقِذِ اَسْتَقِذُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ اَسْتَقِذُوا إِلَى الْمَدْرَصَتِ اینہ تسلین الفجرہ اینہ تسلین الفجرہ فیل غرفہ فیل غرفہ مازہ تفعلین بادہ صلاة الفجری مازہ تفعلون بادہ صلاة الفجری سر اکرہ القرآن و اذکر اکرہ القرآن و اذکر بعد سلاة الفجری اکرہ جمعاں یہ آپ نے سوال جواب یہ آپ نے سارے رکھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہاں کی ویڈیو آپ ہندی چلا کلین سے شروع کریں